بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلام اسفار آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں گلام اسفار اوفیشل یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب میں سبز بندی گیا تو وہاں پر میں نے دو بزنس آئیڈیا دیکھے ایک بزنس آئیڈیا میں پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں اور دوسرا بزنس آئیڈیا میں اپنے ویورز کو آج دینے والا ہوں آپ صرف اور صرف پانچ ہزار روپے کی انویسٹمنٹ کر کے منتھلی جو ہے ایک لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں بزنس کیسے کرنا ہے کیا طریقہ کار ہوگا اور کس طرح سے یہ بزنس شروع ہوگا صرف دو سے تین گھنٹے کا ٹائم آپ اگر دے دیں تو آپ ایک لاکھ روپے تک مہانہ بہاہسانی کما سکتے ہیں مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ پک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو میرے مکمل بزنس آئیڈیا کی سمجھ آ سکے تو جی دوستو شروع کرتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبز منڈی جائیں تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ جتنے بھی لوگ بزنس کے لیے جاتے ہیں سبزی وغیرہ کے لیے یا فروت کے لیے تو سب لوگ صبح فرس ٹائم جاتے ہیں اور کوئی بھی گھر سے ناشتہ کر کے نہیں جاتا آپ نے ناشتہ لگانا ہے مختلف طریقوں سے ناشتہ لگایا جا سکتا ہے اور بالکل سبز منڈی کے اندر لگانا ہے سبز منڈی کے اندر ناشتہ لگا لیں یا پھر آپ بریانی لگا لیں آپ نے بریانی کس طرح سے لگانی ہے آپ نے کٹا پلاو لگانا ہے کس طریقے سے لگائیں گے اور کتنا خرچہ ہوگا میں آپ کو ایک رپورٹ دیتا ہوں مثال کی طور پر آپ ایک پکی پکائی دیگ لے لیں یا خود دیگ پکوائیں گے تو اس پہ کتنا خرچہ ہوگا چاول آپ نے دس کلو لینے ہیں اچھے چاول لیں ایک سو پچاس رپے کے آپ کو فی کلو ملیں گے اور دس کلو چاول پندرہ سو رپے کے ملیں گے بڑا گوشتہ آپ نے لینے نہ ہے مختلف سٹی میں مختلف ریٹ ہو سکتا ہے میرے سٹی میں جو ریٹ ہے وہ اس وقت چار سو رپے ہے دو ہزار رپے یعنی کہ گوشت کا ہو گیا دو کلو کے ٹماٹر لیتے ہیں تو ریٹ کم یا زیادہ اس وقت تو بیس رپے ہیں ویسے ریٹ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں اگر ایورج بھی لگاؤں تو پچاس رپے بھی لگا لوں تو سو رپے کے ٹماٹر پیاز لگا لیں مختلف ریٹ ہوتے ہیں اس وقت تو ایک سو رپے کے پانچ کلو مل رہے ہیں لیکن آپ نے دو کلو پیاز ڈالنے ہیں تو تقریباً سو رپے کے پیاز لگا لیں جو کھی ہے وہ دو کلو لگ جائے گا تقریباً چار سو رپے کا اس کے علاوہ مرچ یعنی کہ یہ چار ہزار چھ سو رپے میں آپ کی دیکھ پک سکتی ہے اور آپ نے ویسے پکی پاک کا ہی دیکھ جو ہے وہ لگانی ہے اور ریڈی جو ہے اس کے سیدوں پر آپ نے پینا فلکس سے لگوا دینی ہے کہ جی کٹا بریانی یا کوئی بھی ایک اچھا سا بیئے پیسے نام رکھ لیں آپ اور آپ اس کو آپ نے صبح بھرس ٹیم جیسے ہی سورج تلو ہوتا ہے تو آپ نے سبزمنٹ ہی چلے جانا ہے میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ دو سے تین گندوں کے اندر اندر آپ کی جو دیکھ ہے وہ ختم ہو جائے گی جو میں نے کنڈیشن دیکھی ہے خود وہاں پہ جا کر جو لوگ کر رہے تھے ٹھیک ہے تو اندازہ کریں کہ یہ پانچ ہزار رپے میں تقریباً دیکھ تیار ہوتی ہے اگر اس کی میں سیل کی بات کروں ایک سو رپے کی اگر آپ پلیٹ سیل کرتے ہیں تو تقریباً جو میں نے رام ڈیٹیل آپ کو بتایا ہے اس کے اندر جو دیکھ کے اندر پلیٹیں تیار ہوں گی ایک سو پلیٹ تیار ہوں گی یعنی کہ دس ہزار رپے کی اگر دس ہزار رپے کی سیل ہوتی تو پانچ ہزار رپے پر ڈے اور منتلی ڈیل لاکھ رپے بچے داتی ہے اگر ہم اس میں سے اسی رپے کی بھی یعنی کہ آپ بریانی کے پلیٹ سیل کریں تو بھی آپ کو تین ہزار رپے جو ہے بہن آسانی بچ سکتے ہیں دیکھ میں جو بریانی پکتی ہے اس کی جو پلیٹ کی سیل ہے وہ ایک سو بیس دیر سو رپے تاک بھی میرے سیٹی کے اندر سیل ہو گئی ہے آپ اپنے سیٹی کے کسی بھی سبز بندی کے اندر دیگی بریانی کا ناشتہ لگائیں اور مہینے کا ایک لاکھ رپے سے پلس آپ بہ آسانی کما سکتے ہیں امید کرتا ہوں میرے ویورز کو میرے آج کے بزنس آئیڈیے کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو میری اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ملیں گے کسی نیو بزنس آئیڈیے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار